دوستو یہ کہانی گرمیوں کے موسم کی ہے ایک جنگل میں کافی زیادہ گرمی پڑ گئی تھی اور اس جنگل میں کافی سمیسے بارشیں بھی نہیں ہوئی تھی جس کارن اس جنگل میں کافی زیادہ گرمی پڑ گئی تھی گرمی کی شدت کے کارن جنگل کے پکشی بھی کافی زیادہ پریشانہ گئے تھے اب ان سے بھی جنگل میں نہیں رہا جا رہا تھا کیونکہ جنگل میں کافی زیادہ گرمی بڑ گئی تھی اسی جنگل میں ایک مینوچڑیا اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی مینوچڑیا کو بہت ہی زیادہ چنتہ تھی کہ کہیں اتنی گرمی کے کارن مینوچڑیا کے بچے مرنا جائیں ممی ممی بہت گرمی ہو رہی ہے مجھ سے تو اب اس گھوصلے میں نہیں رہا جا رہا ہے ہاں ممی بہت گرمی ہو رہی ہے مجھ سے تو یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے ممی تم کچھ کرو مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے بیٹا میں کیا کروں جنگل میں ہر طرف گرمی ہی گرمی ہے اور تو اور ہمارے جنگل میں بارشیں بھی نہیں ہو رہی ہیں اگر بارشیں ہو جائیں تو ہمارے جنگل سے یہ گرمی دور ہو جائے گی ہمارے جنگل کو پانی کی بہت ضرورت ہے لیکن بادل بھئیہ تو ابھی ہمارے جنگل میں بارشیں نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا پانی نہیں ہے ان کو پانی جمع کرنے میں بھی ابھی کافی سمیں لگے گا پر ممی جب تک ہم اس گرمی میں کیسے رہیں گے ہم تو اس گرمی میں مر جائیں گے تم کچھ کرو نا ہاں ممی اگر ہمیں کہیں سے پانی مل جائے تو ہماری گرمی دور ہو جائے گی پانی کا نام سن کر مینو چڑیا کی دماغ میں ایک بہت ہی اچھا اپایت آئے میں ایک کام کرتی ہوں میں زمین میں کھڑا کھوڑ کر اس کے اندر پانی بھر دیتی ہوں اور پھر اس پانی کے اندر تم دونوں نہا لینا اس طرح تم دونوں کی گرمی بھی دور ہو جائے گی یہ اپایت بہت اچھا ہے میں زمین میں کھڑا کرنے کے لیے جا رہی ہوں تم دونوں آرام سے گنسلے میں بیٹنا اور کہیں پر بھی مجھ جانا پھر مینو چڑیا زمین میں کھڑا کرنے کے لیے چلی جاتی ہے کچھ دیر کے بعد مینو چڑیا زمین میں اتنا بڑا گھڑا کر لیتی ہے جس سے مینو چڑیا کے بچے آرام سے نہا سکیں چلو میں نے کھڑا تو کر دیا ہے اب میں جا کر پانی دھونٹی ہوں اور پھر میں اس کھڑے کو پانی سے بھر دوں گی تاکہ میرے دونوں ہی بچے آرام سے نہا سکیں اور ان کی گرمی دور ہو جائے پھر مینو چڑیا جنگل میں پانی دھوننے کے لیے نکل جاتی ہے مینو چڑیا اتنی گرمی میں جنگل میں ادھر ادھر پانی کی تلاش میں جا رہی ہوتی ہے لیکن مینو چڑیا کو جنگل میں کہیں پر بھی ایک بون بھی پانی نہیں ملتا مینو چڑیا تھا کھار کر ایک جگہ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور مینو چڑیا کہتی ہے کتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے مجھ سے تو اب اس گرمی میں زیادہ اڑا بھی نہیں جا رہا ہے اور تو اور جنگل میں مجھے کہیں پانی بھی نہیں مل رہا ہے اب میں کیا کروں اب میں اس کھڑے کو پانی سے کیسے بھروں گی لیکن میں بھی مینو چڑیا ہوں میں ایسے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں میں جنگل سے باہر جو ایک بڑی ندی ہے وہاں پر جاؤں گی اور وہاں سے پانی لے کر آوں گی پھر مینو چڑیا جنگل سے باہر بڑی ندی کی طرف چلی جاتی ہے مینو چڑیا اڑتی اڑتی بڑی ندی کے پاس آ جاتی ہے اور وہاں آ کر بیٹھ جاتی ہے واہ بھائی واہ کتنا سارا پانی ہے اس ندی میں چلو میں جلدی سے تھوڑا سا پانی پی لیتی ہوں اس کے بعد میں اس کھڑے میں بڑھنے کے لیے پانی لے جاؤں گی پھر مینو چڑیا اس ندی کا تھنڈا تھنڈا پانی پی تی ہے پانی پی کر تو مینو چڑیا کو کافی زیادہ آرام آتا ہے پھر مینو چڑیا پاس ہی پڑی ایک بالٹی میں اس ندی کا تھنڈا تھنڈا پانی بھرتی ہے اور وہے پانی اپنے جنگل کی طرف لے جاتی ہے کچھ دیر کے بعد مینو چڑیا وہ پانی سے بھری بالٹی لے کر اپنے جنگل میں آ جاتی ہے اور وہے سارا پانی لا کر وہ اس کھڑے میں ڈال دیتی ہے واہ بھائی واہ یہ کھڑا تو پورا پانی سے بھر گیا ہے چلو اب میں جلدی سے جا کر اپنے بچوں کو لے آتی ہوں اور اس پانی میں لا کر ڈال دیتی ہوں پھر مینو چڑیا اپنے بچوں کو لینے کے لیے چلی جاتی ہے مانو چڑے چنگ کی چڑیا اب تم دونوں کی گرمی دو منٹ میں دور ہو جائے گی چلو میرے ساتھ پھر مینو چڑیا مانو چڑے اور چنگ کی چڑیا کو لے کر اس کھڑے کے پاس آ جاتی ہے دیکھو چنگ کی چڑیا مانو چڑے میں نے تم دونوں کے لیے سویمنگ پول بنایا ہے اب تم دونوں کی گرمی دور ہو جائے گی تم دونوں جلدی سے اس پانی میں چلے جاؤ پھر مینو چڑیا اپنے دونوں بچوں کو اس پانی میں ڈال دیتی ہے پانی میں جاتے ہی چنکی چڑیا اور مانو چڑے کی گرمی تو ایک دم دور ہو جاتی ہے اور انہیں تو کافی زیادہ مزہ آنے لگتا ہے ممہ مجھے تو بہت مجھا آ رہا ہے بہت ہی تھنڈا پانی ہے میری تو ساری گرمی دور ہو گئی ہاں ممی مجھے بھی بہت مجھا آ رہا ہے اس تھنڈے تھنڈے پانی میں نہا کر مینو چڑیا اپنے دونوں بچوں کو خوش دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے دوسری طرف کالو کووہ اور رانی کووی بھی گرمی سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور کالو کووے کا بیٹا راجو کووہ بھی گرمی سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کالو جی کتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے اس گرمی کو میں برداشت نہیں کر پا رہی ہوں نہ جانے میرا بیٹا اس گرمی کو کیسے برداشت کر رہا ہوگا کلو جی تم کچھ کرو اس گرمی کو دور کرو رانی میں کیا کوئی برف کا گولا ہوں جو اس گرمی کو دور کر دوں گا جتنی گرمی تمہیں لگ رہی ہے اتنی گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے اب گرمی ہے تو ہے اس میں میں کیا کر سکتا ہوں کلو جی مجھے یقین ہے کہ مینو چڑیا نے اس گرمی سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو اپیس سوچا ہی ہوگا چلو ہم دونوں مینو چڑیا کے پاس چلتے ہیں ہاں رانی چلو ہم مینو چڑیا کے پاس ہی چلتے ہیں مینو چڑیا سے ہی پوچھتے ہیں کہ مینو چڑیا نے اس گرمی سے بچنے کا کیا اپیس سوچا ہے پھر کلو کووہ رانی کووی اور راجو کووہ مینو چڑیا کے پاس چلے جاتے ہیں مینو چڑیا یہ تم نے اپنے بچوں کے لیے سویمنگ پول بنایا ہے تمہارے بچوں کو تو بلکل بھی گرمی نہیں لگ رہی ہوگی ہاں کلو کووے مانو چڑے اور چنکے چڑیا کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی اسی لیے میں نے ان کے لیے یہ سویمنگ پول بنایا ہے اب ان دونوں کو بلکل بھی گرمی نہیں لگ رہی ہے پر مینو چڑیا تمہارے پاس اتنا سارا پانی کہاں سے آیا ہمارے جنگل میں تو ایک بون بھی پانی نہیں ہے اگر ہم سب پکشیوں کو پانی پینا ہوتا ہے تو ہم دوسرے جنگل بڑی ندی کے پاس پانی پینے کے لیے جاتے ہیں کیا تم یہ پانی اس بڑی ندی کے پاس سے لائی ہو ہاں رانی کووی تم نے ٹھیک کہا میں یہ سارا پانی اس بڑی ندی سے ہی لے کر آئی ہوں مینو چڑیا میرے راجو کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے تم میرے راجو کو بھی اپنے سویمنگ پول میں ڈال لو تاکہ میرے راجو کی بھی گرمی دور ہو جائے میرا کھڑا بہت چھوٹا ہے اس میں میرے دونوں بچے ہی آرام سے نہ آ سکتے ہیں تمہارا راجو کوہ میرے اس کھڑے میں نہیں آ سکتا ہے تمہیں کام کیوں نہیں کرتے کھڑا کھڑا کھوڑا تم بھی اسی طرح زمین میں کھڑا کھوڑ کر اس میں پانی بھر لو اور اپنے راجو کووے کو اس پانی میں ڈال دو تاکہ تمہارے راجو کووے کی بھی گرمی دور ہو جائے ہاں ٹھیک ہے مینو چڑیا میں بھی اسی طرح زمین میں کھڑا کھوٹ کر اس میں پانی بھر لوں گا اور پھر کالو کعوہ رانی کعوی اور راجو کعوہ وہاں سے چلے جاتے ہیں رانی چلو ہم یہاں پر بڑا سا کھڑا کرتے ہیں اس میں پھر ہم پانی لاکر بھر دیں گے کالو جی کھڑا تھوڑا بڑا کرنا تاکہ ہم تینوں ایک ساتھ اس کھڑے میں جا سکیں اور آرام سے نہا سکیں ہاں رانی اس مینو چڑیا نے تو بہت چھوٹا کھڑا کیا ہے میں تو بہت بڑا کھڑا کروں گا تاکہ میں تم اور راجو آرام سے اس کھڑے میں نہا سکیں کچھ دیر کے بعد کالو کعوہ زمین میں کافی زیادہ بڑا کھڑا کر دیتا ہے جس میں کالو کعوہ رانی کعوی اور راجو کعوہ آرام سے جا سکتے تھے لو رانی میں نے اتنا بڑا کھڑا کر دیا ہے اب بس اس کھڑے میں مجھے پانی لاکر بڑنا ہے اس کے بعد ہمارا سویمنگ پول تیار ہو جائے گا پر کالو جی ہم پانی کہاں سے لیں گے اس بڑی ندی سے بھی بڑی ندی تو بہت دور ہیں رانی تھوڑا پانی ہم اس بڑی ندی سے لے کر آئیں گے اور باقی کا سارا پانی ہم مینو چڑیا کے کھڑے سے چوری کر لیں گے اس طرح ہمارا کام بھی آسان ہو جائے گا میں جا رہا ہوں بڑی ندی سے پانی لینے کے لیے اور تم جا کر مینو چڑیا کے کھڑے سے سارا پانی چوری کر کر ہمارے کھڑے میں لاکر ڈال دو پھر یہ کہہ کروے کالو کووہ بڑی ندی کی طرف پانی لینے کے لیے چلا جاتا ہے اور رانی کووی مینو چڑیا کے کھڑے کے پاس آتی ہے رانی کووی دیکھتی ہے کہ وہاں پر نہ تو مینو چڑیا ہوتی ہے اور نہ ہی مینو چڑیا کے بچے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر رانی کووی اس کھڑے کا سارا پانی ایک بالٹی میں بھر کر وہاں سے لے جاتی ہے رانی کووی مینو چڑیا کا پانی چوری کر کر اپنے کھڑے میں لاکر ڈال دیتی ہے اور کچھ دیر کے بعد کالو کووہ بھی بڑی ندی سے پانی لے کر آ جاتا ہے اور وہ پانی لاکر وہ کھڑے میں ڈال دیتا ہے اب کالو کووے کا کھڑا کافی زیادہ بھر گیا تھا پاپا پاپا پہلے مجھے اس کھڑے میں جانا ہے مجھے نہانا ہے پہلے مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے ہاں ہاں راجو میں تمہیں ابھی اس کھڑے میں اتارتا ہوں پھر تم آرام سے نہانا پھر جیسے ہی کالو کووہ راجو کووے کو اس کھڑے کے پانی میں اتارتا ہے تو وہ راجو کووہ اس کھڑے کے پانی میں ڈوبنے لگتا ہے کیونکہ کالو کووے نے اس کھڑے کو کافی زیادہ گہرا کھوڑا تھا جس کارن راجو کووہ اس گہرے پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے پھر کالو کووے اور رانی کووی کو پانی چوری کرنے کی سزا مل جاتی ہے آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں میں ایک شونو چڑیا رہتی تھی وہ چڑیا بہت ہی سندر تھی سندر ہونے کے ساتھ ساتھ شونو چڑیا بہت ہی رہم دل اور دوسرے پکشوں کی مدد بھی کرتی تھی شونو چڑیا اکیلے اپنے گھنسلے میں بیٹی ہوتی ہے کہ وہاں پر کومل چڑیا آ جاتی ہے کومل چڑیا کیا بات ہے اتنی خوش کیوں لگ رہی ہو کیا کوئی خاص بات ہے ہاں شونو چڑیا آج بہت ہی خاص بات ہے اس کارن میں آج بہت زیادہ خوش ہوں شونو چڑیا میں کب سے تمہاری شادی کے لیے کوئی سندر اور سشیل چڑا ڈھونڈ رہی تھی لیکن آج مجھے تمہارے لیے ایک بہت ہی سندر اور سشیل چڑا مل گیا ہے وہ چڑا بہت ہی امیر ہے اور بہت مہنتی بھی ہے شونو چڑیا وہ تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے گا ہاں ہاں کومل چڑیا میں چڑا بہت اچھا ہوگا لیکن کومل چڑیا اس چڑے کا نام کیا ہے شونو چڑیا اس چڑے کا نام ببلو چڑا ہے اور وہ ببلو چڑا آج تمہیں دیکھنے کے لیے تمہارے گھنسلے میں آئے گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ ببلو چڑا تمہیں بہت پسند کرے گا کیونکہ تم خود بھی بہت سندر ہو دوپیر ہو جاتی ہے شونو چڑیا کے گھنسلے میں مینو چڑیا کومل چڑیا اور ببلو چڑا آ جاتے ہیں ببلو چڑا بہت زیادہ سندر تھا اور وہ بہت امیر بھی تھا اس کارن وہ ببلو چڑا بہت گھمنڈی بھی تھا پرانتو ببلو چڑے کو شونو چڑیا بہت اچھی لگتی ہے اور وہ جھٹ سے شونو چڑیا کو پسند کر لیتا ہے شونو چڑیا تم بہت سندر ہو اور تمہیں کوئی بھی عیب نہیں ہے اس کارن مجھے تم بہت پسند آئی ہو اگر تم میں کوئی عیب ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ میں خود بھی اتنا امیر اور سندر جو ہوں تو بھلا میں ایسی چڑیا سے شادی کیوں کرتا جس میں کوئی عیب ہوتا تم بالکل ٹھیک ہو شونو چڑیا میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں ایرے واہ کتنی اچھی بات ہے یہ اب کتنی دنوں بعد ہمارے جنگل میں کوئی خوشیاں آئیں گی اور ہم سارے پخشی مل کر خوب موج مستی کریں گے ہاں مینو چڑیا میں بہت زیادہ خوش ہوں شونو چڑیا اب تمہارا رشتہ ببلو چڑے کے ساتھ پکا ہو گیا ہے اب اس بات پر تم مجھے دعوت دوگی ایرے کومل چڑیا بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے میں تم دونوں کی دعوت کروں گی مینو چڑیا کومل چڑیا کل تم دونوں میرے گھنسلے میں آ جانا کل میں تم دونوں کو خوب مجھے مجھے کا بوجھن کھلاؤں گی اگلے دن شونو چڑیا دعوت کے لیے بوجھن ڈھونڈنے نکل جاتی ہے اور وہ بوجھن ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ شونو چڑیا بہت زیادہ تھک جاتی ہے اور وہ ایک پیر پر آ کر بیٹھ جاتی ہے وہاں سے ایک چیل بھی گزر رہی ہوتی ہے وہ چیل شونو چڑیا کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ شونو چڑیا پر حملہ کرنے کے لیے اس کے پاس جاتی ہے آج کتنے دنوں بعد مجھے ایک سندر چڑیا کا ماس کھانے کو ملے گا سفید چڑیا میں تمہیں مار کر کھا جاؤں گی شونو چڑیا چیل سے بہت زیادہ ڈھر جاتی ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے اوڑ جاتی ہے شونو چڑیا کا شکار کرنے کے لیے چیل فوراں شونو چڑیا کے پیچھے پیچھے جاتی ہے وہ چیل شونو چڑیا کے بہت قریب آ جاتی ہے اور وہ شونو چڑیا کو اپنے پنجوں سے پکڑ ہی رہی ہوتی ہے کہ وہ شونو چڑیا کا پل لڑ کھڑاتا ہے اور وہ زمین پر جا گرتی ہے جس کی وجہ سے وہ شونو چڑیا اس چیل کی نظروں سے اجھل ہو جاتی ہے اور وہ چیل اداس ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے بیچاری شونو چڑیا چیل کی وجہ سے زمین پر جا گرتی ہے اور اس کارن اس کا ایک پر بھی ٹوڑ جاتا ہے اور بہت زیادہ خون بھی نکل رہا ہوتا ہے شونو چڑیا بلکل نڈال ہو چکی تھی اور اسے کافی درد بھی ہو رہا تھا وہیں سے مٹھو توتہ جا رہا ہوتا ہے وہ شونو چڑیا کو زخمی زمین پر پڑا ہوا دیکھ لیتا ہے اور فوراں اس کے پاس جاتا ہے شونو چڑیا یہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا تمہارا یہ پر کیسے ٹوڑ گیا تمہیں کتنا درد ہو رہا ہوگا تمہارا کتنا خون بھی نکل رہا ہے مٹھو توتے مجھ پر ایک چیل نے حملہ کر دیا تھا جس کارن میں زمین میں گر گئی اور اس کی وجہ سے میرا ایک پر بھی ٹوڑ گیا ہے مٹھو توتے دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے بہت برا ہوا تمہارے ساتھ شونو چڑیا پرانتو تم چنتہ مت کرو چلو تم میری پیٹ پر بیٹھ جاؤ میں تمہیں ویڈ جی کے پاس لے جاتا ہوں تم بلکل ٹھیک ہو جاؤگی شونو چڑیا اور پھر وہ مٹھو توتا شونو چڑیا کو اللو ویڈ جی کے پاس لے کر آ جاتا ہے وہاں پر مینو چڑیا اور کومل چڑیا بھی آ جاتی ہیں مینو چڑیا اور کومل چڑیا شونو چڑیا کی یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ چنتت ہو جاتی ہیں اللو ویڈ جی میری دوست شونو چڑیا ٹھیک ہو جائے گی نا اس کا ایک پر ٹوٹ گیا ہے اب کیا ہوگا کیا اب یہ شونو چڑیا کبھی اور نہیں پائے گی اور نہیں نہیں مینو چڑیا ایسی بات نہیں ہے شکر ہے شونو چڑیا کا پر ٹوٹا ہے اس کا بازو نہیں ٹوٹا کچھ مہینوں تک شونو چڑیا اور نہیں سکے گی پرانتو کچھ مہینوں کے بعد شونو چڑیا کے ناے پر آ جائیں گے اور وہے پھر سے اڑنے لگے گی اگر شونو چڑیا کا بازو ٹوٹ جاتا تو پھر شونو چڑیا کے کبھی بھی ناے پر نہیں آتے اور وہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اڑ نہیں پاتی شکر ہے اوپر والے کا کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے ورنہ تو شونو چڑیا کبھی بھی اڑ نہیں پاتی اگلے دن مینو چڑیا اور کومل چڑیا شونو چڑیا کو اس کے گھنسلے میں ہی دانا لاکر دے دیتی ہیں شونو چڑیا میں نے اور کومل چڑیا نے تمہارے لئے کچھ بوجن کا انتظام کر دیا ہے اب تم آرام سے بوجن کر سکتی ہو لیکن شونو چڑیا جب تک کہ تمہارے نئے پر نہیں آ جاتے جب تک تم اپنے ایک پر سے اڑنے کی بلکل بھی کوشش مت کرنا ہاں شونو چڑیا تم بلکل ٹھیک ہو جاؤگی کچھ مہینوں کے بعد تمہارے نئے پر نکل آئیں گے اور پھر تم دوبارہ سے اڑنے لگو گی ہاں مینو چڑیا کومل چڑیا پرنتو تم دونوں کا بہت بہت دنیواز اور تم دونوں میری سچی دوست ہو ایک سچی دوست کا پتہ تب ہی لگتا ہے جب وہ ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو اور تم دونوں میری بہت مدد کر رہی ہو دیکھنا کومل چڑیا مینو چڑیا ایک دن آئے گا جب میں بھی تم دونوں کی بہت مدد کروں گی تے ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہاں پر ببلو چڑا آ جاتا ہے اور وہ شونو چڑیا کے بازو پر پٹی بندہ ہوا دیکھ بہت زیادہ حصہ ہوتا ہے شونو چڑیا یہ تم نے کیا کر دیا اپنے ساتھ اپنا ایک پر ہی کٹوا لیا اب تم کبھی بھی اور نہیں سکو گی تمہارے اندر ایک کمی آ گئی ہے شونو چڑیا اب میں اس کارن تم سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا یہ تم کیا کر رہے ہو ببلو چڑی تم میری ساتھ ایسا نہیں کر سکتے اور ویسے بھی ایسا نہیں ہے کہ میں کبھی اڑ نہیں سکتی تم دیکھنا ببلو چڑے میں کچھ مہینوں کے بعد پھر سے اڑنے لگوں گی نہیں نہیں شونو چڑیا اب مجھے تم پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ تم کبھی بھی اڑ نہیں سکو گی اور ویسے بھی تم میں کمی آ گئی ہے اسی لیے اب میں تمہیں پسند نہیں کرتا ہوں میں بہت سندر ہوں اور بہت امیر بھی ہوں اور مجھے بہت اچھی سے اچھی چڑیا شادی کرنے کے لیے مل سکتی ہے پر انتو ببلو چڑے یہ تو غلط ہے کسی کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے ببلو چڑے آج تم شونو چڑیا سے شادی توڑ دوگے تو اس کا دل بھی ٹوٹ جائے گا ببلو چڑے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں شونو چڑیا کے دل دکھانے کی سزا مل جائے بس بس مینو چڑیا تم مجھے اپنے باشر مت دو میں اب شونو چڑیا سے شادی نہیں کروں گا چاہے تم مجھے کچھ بھی بولو اتنا کہہ کروے ببلو چڑا وہاں سے چلا جاتا ہے میں بالکل بھی اچھی نہیں ہوں اب میرے ساتھ کون شادی کرے گا میں تو معذور ہو گئی ہوں مینو چڑیا مینو چڑیا میں اب کیا کروں گی شونو چڑیا تم مت رو ببلو چڑے نے تمہارا دل دکھایا ہے اور تم دیکھنا تمہارے دل دکھانے کی سزا اس ببلو چڑے کو ضرور ملے گی بس تم رو مت دیکھنا تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی اور پھر سے تم اڑنے لگو گی پھر تمہارے شادی ہم جلدی ہی کرا دیں گے ورنہ اگر شادی کے بعد تمہارا پر ٹوٹ جاتا تو وہ تب بھی تم سے شادی ٹوٹ دیتا پھر تم کہاں جاتی شونو چڑیا وہ ببلو چڑا اپنے آپ کو بہت سندر سمجھتا ہے شونو چڑیا جو گھمن کرتا ہے اس کا گھمن مٹی میں مل جاتا ہے تم دیکھنا اس ببلو چڑے کو ضرور سزا ملے گی کچھ دن ایسے ہی بی جاتے ہیں اور ایک دن ببلو چڑا شونو چڑیا کے گھنسلے میں ایک سندر سی چڑیا کو لے کر آتا ہے شونو چڑیا یہ دیکھو اس چڑیا کا نام مومل چڑیا ہے اور مومل چڑیا تم سے بھی زیادہ سندر ہے اور اس میں کوئی کم ہی نہیں ہے بہت جلد ہی میری اور مومل چڑیا کی شادی ہو جائے گی شکر ہے میری تم جیسی مازور چڑیا کے ساتھ شادی نہیں ہوئی ورنہ میری زندگی تو برباد ہو جاتی جو ہوا اچھا ہوا سونو چڑیا تیکھو مجھے کتنی سندر مومل چڑیا مل گئی ہے اب میری مومل چڑیا کے ساتھ جلد ہی شادی ہو جائے گی مومل چڑیا بہت ہی سندر تھی پرنتو مومل چڑیا ببلو چڑے سے بھی زیادہ گھمنڈی تھی اور مومل چڑیا کو اپنی سندر تا پھر بہت ہی ناس تھا ببلو چڑے کی طرح مومل چڑیا کو بھی مازور اور ایو والے پکشی بلکل بھی پسند نہیں تھے ببلو چڑا بس اتنا ہی کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور ببلو چڑے کی باتیں سن کر شونو چڑیا بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے کتنے دن ہو گئے ہیں پرنتو ابھی تک میرے نئے پر نہیں آئے ہیں نہ جانے میں کب پھر سے آکاش میں اڑ پاؤں گی اگلے دن مینو چڑیا اپنے بھائی مانو چڑے کو لے کر شونو چڑیا کے گھنسلے میں آتی ہے شونو چڑیا آج کتنے دنوں بعد میرا بھائی واپس ہماری جنگل میں آیا ہے اور تو اور اس نے بہت محنت کی ہے اور مانو چڑے نے اپنی ایک گندم کی فصل اور ایک چاول کی فصل لگائی تھی جو اب بڑی ہو گئی ہے اور اب میرا بھائی مانو چڑا بہت امیر ہو گیا ہے واں مینو چڑیا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے مانو چڑا بہت ہی رہم دل اور اچھا ہوتا ہے وہ شونو چڑیا کی سندرتہ سے بہت ہی متاثر ہوتا ہے اور مانو چڑے کو شونو چڑیا بہت ہی پسندہ جاتی ہے شونو چڑیا تم بہت سندر ہو کیا تم مجھ سے شادی کروگی مانو چڑی یہ تم کیا کی رہے ہو میرا تو ایک پر بھی نہیں ہے کیا تم پھر بھی مجھ سے شادی کر لوگی شونو چڑیا ایسے کیوں کہہ رہی ہو ابھی تمہارا ایک پر نہیں ہے تو کیا ہوا کچھ مہینوں کے بعد تمہارا نیا پر نکل آئے گا اور تم پھر سے اڑنے لگوگی شونو چڑیا تم میں کوئی کمی نہیں ہے تم بہت ہی سندر ہو شونو چڑیا مانو چڑے کی بات سن کر شونو چڑیا بہت ہی خوش ہوتی ہے اور میں مانو چڑے سے شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہے شونو چڑیا میں بہت ہی جلد تم دونوں کی شادی کروا دوں گی کتنا مزہ آئے گا تم دونوں کی شادی میں مینو چڑیا بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے جب یہ بات ببلو چڑے تک پہنچتی ہے تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے مانو چڑا تو مجھ سے بھی زیادہ بے وکوف نکلا مانو چڑا تو مجھ سے بھی زیادہ امیر ہے وہ بے وکوف مانو چڑا اس مانو چڑیا سے شادی کر رہا ہے چلو چھوڑو اس مانو چڑے کو مجھے کیا ہے وہ کسی سے بھی شادی کرے میں ایک کام کرتا ہوں میں جنگل کے آخر میں جو گفہ ہے ادھر جاتا ہوں کافی پکشی کہتے ہیں کہ اس گفہ میں بہت سارا بوجن ہے پرنتو اس گفہ کا پتر کوئی نہیں ہٹا سکتا میں بہت زیادہ طاقتور ہوں ضرور میں اس گفہ کا پتر ہٹا سکوں گا میں اس گفہ سے سارا بوجن لے آوں گا اور پھر میں اس مانو چڑے سے بھی زیادہ امیر پکشی بن جاؤں گا ایسا سوچ کر ببلو چڑا جنگل کے کنارے ایک گفہ کے پاس چلا جاتا ہے وہ گفہ ایک بڑے سے پتر سے بند ہوتی ہے یہ دیکھ کر ببلو چڑا بہت ہی زیادہ چنتت ہو جاتا ہے ارے یہ پتر تو بہت بڑا ہے پرنتو میں کچھ نہ کچھ کر کے اس پتر کو ہٹا ہی دوں گا میں نے بڑا سا پتر اس گفہ سے ہٹا دیا تو پھر اس گفہ میں جتنا بھی بوجن ہوگا وہ سارا میرا ہوگا اور پھر میں اس جنگل میں سب سے امیر پکشی بن جاؤں گا اور وہ ببلو چڑا اپنی پوری جان لگا کر اس پتر کو دھکا دینے لگتا ہے کہ اچانک وہ پتر ہلتا ہے اور وہ ببلو چڑا اپنے آپ کو اس پتر سے بچانے کی چکر میں اس پتر کو دھکا دینے لگتا ہے اس کارنوے ببلو چڑے کے دونوں پر ٹوڑ جاتے ہیں اور کافی زیادہ خون نکل رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں سے ویج جی گزر رہے ہوتے ہیں کےوے ویج جی ببلو چڑے کو زمین پر زخمی پڑا ہوا دیکھ لیتے ہیں اللو ویج جی فوراں اس ببلو چڑے کے پاس جاتے ہیں ارے ببلو چڑے یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہارے یہ دونوں پر کیسے ٹوڑ گئے ہیں ببلو چڑا اللو ویج جی کو پوری بات وشتار سے بتانے لگتا ہے یہ تم نے کیا کر دیا ببلو چڑے اس گفہ کے اندر جانے کی لالچ میں کتنے پکشی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں اور تمہارے تو دونوں بازو بھی ٹوڑ گئے ہیں اب تمہارے نئے پر بھی نہیں نکلیں گے اب تم کبھی بھی اوڑ نہیں پاؤ گے ببلو چڑے ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہو اللو ویج جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں اب پوری زندگی اوڑ نہیں سکوں گا میں اب کیا کروں گا اب میں مومل چڑیا کے سامنے کیسے جاؤں گا وہ تو مجھ سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گی اب میرا کیا ہوگا اللو ویج جی اور پھر اللو ویج جی ببلو چڑے کو اس کے گھنسلے میں پہنچا دیتے ہیں اور پھر کچھ دیر بعد وہاں پر مومل چڑیا بھی آ جاتی ہے وہ بھی ببلو چڑے کو دونوں پروں سے معذور دیکھ کر بہت زیادہ حصہ ہوتی ہے ببلو چڑے اب تو تم بھی معذور ہو گئے ہو اور اب تو تم پوری زندگی اوڑ نہیں پاؤ گے میں اب تم سے شادی کر کر اپنی پوری زندگی برباد نہیں کروں گی ببلو چڑے میں اب تم سے شادی نہیں کروں گی میں جا رہی ہوں میں کسی دوسرے سندر اور امیر چڑے سے شادی کر لوں گی اتنا کہہ کروے مومل چڑیا وہاں سے چیلی جاتی ہے ببلو چڑا بہت اداس ہو جاتا ہے اور اس سے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے وہ فوراں شونو چڑیا کو اپنے گھنسلے میں بلواتا ہے اور اب تو شونو چڑیا کے نئے پر آ چکے تھے اور اب وہ اوڑ سکتی تھی شونو چڑیا یہ دیکھو میرے دونوں بازو ٹوٹ چکے ہیں اور اب میرے کبھی بھی پر نہیں آئیں گے جس کی وجہ سے میں اب کبھی بھی اوڑ نہیں سکوں گا شونو چڑیا مجھے معاف کر دو میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا تھا مجھے اس کی سزا مل گئی ہے ببلو چڑے میں نے تمہیں معاف کیا لیکن ببلو چڑے آگے سے کبھی گھمن مت کرنا مجھے بہت دکھے ببلو چڑے کہ اب تم کبھی اوڑ نہیں سکو گے لیکن ببلو چڑے آج کے بعد تم کبھی بھی کسی پکشی کے ساتھ غلط مت کرنا اور پھر اس طرح ببلو چڑے کو اپنے کیے کی سزا مل جاتی ہے پھر کچھ دنوں کے بعد شونو چڑیا اور مانو چڑے کی خوب دھوم دام سے شادی ہو جاتی ہے اس کہانی سے ہمیں یہ پرینہ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی دوسروں کو خوش سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی کسی کا دل دکھانا چاہیے کیونکہ جو دوسروں کا دل دکھاتے ہیں وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ پاتے ہیں کیونکہ جو دوسروں کا دل دکھانا چاہیے